سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونپن ٹونٹی فور کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی پت کے کالوپور گاؤں میں اس سمیں سنسنی پھیل گئی جب بھولو نام کے ایک شخص پر دو بائیکوں پر سبار ہو کر آئے چھے بدماشوں نے گوریاں بسانی شروع کر دی اس حملے میں بھولو کو بدماشوں نے چاکووں سے بھی حملہ کیا لیکن جیسے ہی گولیوں کی آواز گرامنوں نے سنی تو گرامن اور بھولو کے پروجنوں نے موقع پر دیپک نام کے ایک بدماش کو دھر دبوچا اور اس کی بہرہ میں سے پیٹائی کر دی دیپک پر بھی تیز دھار ہتیار سے حملہ کیا گیا ہے واردات کی سوچنا ملتے ہی سونی پت کے کرائم برانچ کی ٹیمیٹ اور پولیس موقع پر پہنچی اور ماملے کی گہنتہ سے جانپے جھوٹ گئی ملی جانکاری کے انسان سونی پت کے گاؤں کالوپور کا رہنے والے بھولو نام کے ایک شخص کی حلسانہ گاؤں کے رہنے والے کیشو نام کے شخص کے ساتھ آپ کی رنجش چلی آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی بھولو پت جان لے وہ حملہ کیشو اور اس کے ساتھی کر چکے ہیں لیکن وہ اس سمیں حملے میں بال بال بچ گیا تھا لیکن کیشو اور اس کے ساتھی بھولو پت جان لے وہ حملہ کرنے پہنچے اور اس پر دابر توڑ فائر کی گئی جس میں دو گولی بھولو کو لگی اور کیشو اور اس کے ساتھیوں نے بھولو پر چاکو سے حملہ کیا جیسے ہی گرامنوں نے گولیوں کی آواز سنی تو گرامن اور بھولو کے پریجن موقع پر پہنچے اور حملہ کرنے آئے دیپک نام کے بدماش کو دھردبوچا اس واردات میں دیپک کو بھی چاکو لگا ہے حالانکہ بھولو کے بڑے بھائی کرشن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہم پہلے بھی اپنے بھائی پر ہوئے حملے کی شکایت پولیس میں دے چکے ہیں لیکن پولیس اس پورے معاملے میں کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی تھی اور آج بھی ہم پر حملہ ہوا گاؤں میں پندرہ سے سولہ راؤن فائر ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے بھائی کا کیشو نیواسی حرصانے کے ساتھ کافی لمبے سمجھ سے جگڑا چل رہا ہے جس کے بعد اس واردات کو انچام دیا گیا پولیس بھی اس پورے معاملے میں دوشی ہے کیونکہ پولیس نے ہماری شکایت پر کوئی بھی اچھت کارروائی نہیں کی تھی سونی پر 24 کے لیے شام وششت کے ساتھ رمیش کمار کی ریپورٹ چیکھنا چھے جنے دے اور چیار چیار جنے بندو کے لیے رہے دے باقی چکو تلوار لے رہے دی اچھے ڈی میں گرتا باگ گایا جب میرے بھائی کا گولی چلا جی میرے بھائی کا سی پانچ ہے سترہ ڈھارہ گولی میرے بھائی پر چلا ہے جنب بتے دو یا تین گولی میرے بھائی کا لگے جی ہم چھڑوان کے لئے بھائی نا جی پانچ راؤن میرے وپر میرے اپر میں اس کے بعد ان کا جگڑا ہو گیا جی اس جگڑے کا نا تو دوران آتھا پائی گا بدلہ لیند تے جی بارہ تاریخ نہیں تھا پہلا گوڑی چلا گیا جی اس دن پولیس آرہ ریپورٹ نے لکھیاں بگا دیئے کیا نام پہلے گوڑی چلا گیا ہے ان کا نام ہے جی بھئیان پر کچھلو جی ایک سنی بتایا جی ایک موکے واردات پر مل رہا جی پولیس آرہ نموکے واردات پر ہے جی ایک اجو ہے جی ایک کیس ہوئے جی ارسانے کے سارے پہلے دوست نہ دے جی یہ ویسے جان پہ جان دے جی وہ پرساسل نے پتا جی ان کے پاس ہتھیار ہے جب بھی نہیں اٹھا گئے لے کم سے کم بھی پندرہ سوڑا گوڑی چلا جی چکر والی گوڑی نہیں ہے ویوات کچھ بھی نہیں دا جی گھر آگا بیٹھا دا جی گھر آگا آیا جی گھر آگا آیا جی وہ تو بہت پرانی بات ہے جی وہ تو کسی اور دوست کا جھگڑا تھا جی یہ بھی مانگن گئے تھے کچھ بھی وہاں جھگڑا تھا جی اس کے بعد یہ بارہ تاری بارہ گست کو گوڑی چلانے آئے اتنے نہیں مریا جی تو آج گوڑی چلا جی میرے بھائی پچھے ارپت جی بارہ تاری کو ہی چلے گئے تھے اس کے بعد بھی گئے تھے جی ہم کئی بارے پولیس والا نے کوئی سنائی نہیں کری آج کوئی پکڑا ہے آج ایک جنہاں مدھا جی موکے وار دات پر مل رہا جی پولیس والا نے وہ سرکاری اسپتال میں ہے جی وہ بھی اس کا امی ڈکر کر آلہ ہے جی پولیس والا آج صبح قریب نو بجے ہمیں سوچنا ملی تھی کہ کالوپور گاؤں میں گوڑی چلے جس پہم آئے یہاں پہ تو پتہ لگا کہ ایک بھولو کر کے ایک آدمی ہے یہاں پہ کالوپور کا اس کی کسی بات کو لے کر ایک حرسانے کا ہے اس حرسانے والے سے اس کی کہاں سنی ہوئی تھی رکشہ بندان والے دن تو اس بات کی رنجش کو رکھتے ہوئے آج یہ بھولو یہاں پارک میں تا صبح نو بجے تو انہوں نے اپنے پانچے آدمیوں کے ساتھ وہ حرسانے والے آیا اور پہلے تو اس کو بولٹ فائر کیا پھر یہ اٹھ کے بھاگ لیا بعد میں پھر سے اس کو دبوچ کے اس کو چکو بھی مارے ہیں اور ان بیٹوین آواز سن کر گاؤں والے بھی آگئے ہیں گاؤں والے آگئے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں پھر حال اس کو ان جوڑکا ہم نے ہسپتال داخل کروایا اور ابھی اتنا ہی پتہ چلے آج یہ اور تفتیش ہاں ایک وقتی کو پکڑایا وہ بھی کافی اس کو چھوٹے لگی ہوئی ہیں وہ بھی ایڈمیٹ آسپٹل میں ماملہ درج کر لیا گیا سری صاحب ہاں جی ابھی وہ بھیان دینے کابل نہیں تھا تو ابھی جو بھی ان کے نیئر انڈیئر ہو جو بھیان لکھائیں گے ماملہ اجاز آری ہاں جی ہاں جی